جمہو کشمیر میں ڈینگو کا پر کو بددستور جاری ہے پارا گرنے کے باب جو ڈینگو کا ڈنک جاری ہے پچھلے دو دنوں میں پردیش میں تیرہ سی نئے ڈینگو کے معاملے سامنے آئے ہیں ان میں ادھکاش معاملے زلہ جمہو کٹھوا اور سامبہ میں ہیں ڈینگو کے معاملے بڑھنے کے ساتھ مچھروں کے صفائے کے لیے ابیان بھی تیز کیا گیا ہے زلہ جمہو میں نئے 27 ڈینگو کے معاملے ملے ہیں اور جمہو میں سروادک 452 معاملے مل چکے ہیں اسی طرح کٹھوا میں 31 نئے معاملوں کے ساتھ آنکڑا 123 پہنچ گیا ہے سامبہ کی بات کریں تو سامبہ میں نئے 22 معاملوں کے ساتھ اب تک 60 معاملے مل چکے ہیں جمہو سنبھا کا لگ بگ ہر زلہ ڈینگو سے پربھاویت ہے شہر کے جی ایم سی اور ایس ایم جی ایس ایت انیے اسپطالوں میں ڈینگو اور وائرل بخار سے بڑی سنکھیا میں پیڑی تھوکر لوگ پہنچ رہے ہیں وہاں جمہو سنبھاگ میں ڈینگو کے ساتھ ساتھ زیکا وائرس کی چنوٹی بھی بڑھ گئی ہے دیش کے ویبن حصوں میں زیکا وائرس کے معاملے سامنے آنے کے بعد جمہو کشمیر میں بھی ایلرٹ جاری کیا گیا ہے پردیش میں ورطمان میں ساتھ سو سے ادھگ ڈینگو کے معاملے مل چکے ہیں جس سے زیکا وائرس کے خطرے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کینڈری سواست منترالے کی اور سے جاری ایڈوائزری میں جمہو کشمیر میں زیکا وائرس کے لیے سبھی اچت اپائے اپنانے کے ساتھ مچھروں کے صفائے کے لیے ابھیان کو تیز کرنے کے نردیش جاری کیے گئے ہیں زیکا وائرس سے بچ شاف کے لیے سبھی ضروری انتظام کیے جا رہے ہیں فیلحال جمہو کشمیر میں زیکا وائرس کا کوئی بھی معاملہ سامنے نہیں آیا زیکا وائرس کو لے کر زلہ ستر پر سترکتہ بڑھائی گئی ہے تاپان گنے پر زیکا وائرس کی آشنگ کا کم ہو جاتی ہے لیکن موجودہ ڈینگو کے سکریے معاملوں کو دیکھتے ہوئے بچاو کے سبھی ضروری اپائے کیے جا رہے ہیں اور پردیش میں دو دنوں میں ڈینگو کا تیراسی معاملے سامنے آ چکے ہیں اور جمہو کشمیر میں آنکڑا سات سو پہنچ چکا ہے جس میں جمہو ادھک پر بھاویت ہوا ہے